اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی حضرات خیرے سو ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح و تندرستی عطا فرمائے اور ہم سب کی عمر و بقیت عطا فرمائے اور ہم سب کو پانچ و ٹائم کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں نوری چینل ٹو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ آگے شیئر کریں کہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں ناظرین جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی پیارا عمل ہے اگر آپ ان عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ سوزن آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا بہت شمار آپ کو اس کے فائدہ حاصل ہوگی عمل یہ ہے کہ آپ کو محرم کا چاند دیکھ کر آپ کو یہ عمل کرنی ہے محرم کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے ہو سکے تو آپ محرم کا چاند دیکھ کر آپ دس روزے رکھیں وہ ماں آپ کو اگلی ویڈیو میں ان دس روزوں رکھنے کی فضیلت بتاؤں گا لیکن ابھی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی پیارے عمل ہے یہ چاند دیکھ کر یہ چاند کی خبر سنکر آپ کو کرنے ہیں پہلا عمل یہ ہے کیا آپ چاند دیکھ لیں یا چاند کی خبر سنیں تو آپ یہ دعا پڑھیں اللہم اہل لہو علینا بالیمین والایمان والسلام والاسلام رب ورب وکر اللہ یہ دعا پڑھیں خود بھی یاد کرنے اور دوسروں کو بھی یہ دعا یاد کرائیں پھر اس کے بعد میں آپ کو مغرب کے بعد دو رکعات نماز نفل ادا کرنی ہے کتنی رکعات نماز دو رکعات نماز نفل ادا کرنی ہے وہ کس طریقے سے ادا کرنی ہے وہ بھی آپ سلی دیئے آپ کو نیت اس طریقے سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکعات نماز نفل اللہ تعالیٰ کی نیت ہے وہ میرا کعبہ شریف کتاب اللہ ہو اکبر یہ نیت ہوئی نیت کرنے کے بعد آپ کو جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے لیکن آپ کو الحمد و شریف کے بعد یا سور فاتحہ کے بعد آپ کو سور اخلاص کی تلابت کرنی ہے دس مرتبہ کتنی مرتبہ دس مرتبہ آپ کو سور اخلاص کی تلابت کرنی ہے پہلی رکعات میں اس کے بعد جب دوسری رکعات آپ پڑھیں گے دوسری رکعات شروع کریں گے تو دوسری رکعات میں بھی آپ کو سور فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سور اخلاص کی تلابت کرنی ہے اگر آپ اس طریقے سے یہ دو رکعات نماز نفل ادا کریں گے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے اور جو بھی آپ کے حاجت ہو اس حاجت کیلئے دعا کریں گے اگر آپ ان نماز کو پڑھیں گے تو آپ کے رسک میں برکت ہوگی آپ کے عمر و برکت ہوگی آپ کے اگر کوئی پریشانی ہوگی تو وہ بھی پریشانی دور ہو جائے گی اگر کوئی حاجت ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمر کریں گے اور اس کو زیادہ زیادہ آگے شیئر کریں گے